ہمیں ایک دروس کا پتہ ہوتا ہے پاک پوچ، زندہ بات، پاکستان، پائنٹہ بات آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، ربصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان حکومت پر دباؤ ہے وزیراعظم جناب نواز شریف پر بھی سیاسی دباؤ نظر آتا ہے اور جو حکومتی رد عمل ہے وزیراعظم کا رد عمل ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ دباؤ محسوس کیا جا رہا ہے وہ کچھ ہو رہا ہے جو پچھلے کئی مہینوں میں کم کم ہوتا تھا خاص طور پر آپ نے دیکھا آٹھ مہینے کے بعد وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں وزیراعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا وزیراعظم جناب نواز شریف اور وزیراعظم پنجاب جناب شہباز شریف اب عوام میں جا رہے ہیں عوامی اجتماع سے بھی خطاب کر رہے ہیں وزیراعظم نے آج ایک اور بڑا عوامی اجتماع کیا منصہرہ گئے جہاں پر انہوں نے خطاب بھی کیا جذبات سے مغلوب نظر آئے وزیراعظم جناب نواز شریف اور پرپور فارم میں نظر آ رہے تھے اور خاص طور پہ واضح طور پہ لگتا تھا کہ وہ غصے میں بھی ہیں ہم دھرنوں کا ایجنڈا نہیں رکھتے ہم ایجنڈا رکھتے ہیں آپ کی بہتری اور خوشحالی کا آپ کی کامیابی کا یہاں تو یہ سب لوگ ٹنگے کھینچری والے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اگر پاکستان کی ترقی کے راہ میں ہائل ہو گئے تو یہ عوام تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دیں گے یہ تمہیں برداشت کرتے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے اس لیے سوچ سمجھ کر تم بھی اپنے اگدامات اٹھاؤ جو قدم اٹھانے ہو سوچ سمجھ کے اٹھاؤ پاکستان کی ترقی میں وہاں آپ کو ہائل نہیں ہونے دیں گے یہ عوام کی خوشحالی کا جو ایجنڈا ہے اس کو تمہیں سیبو ٹرچ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے وزیراعظم جراب لباس شریف کی تقریر کا بڑا حصہ جس میں کہ وہ تنقیدی لہجے میں تھے اس کا ٹارگٹ اور فوکس عمران خان کی تحریک انصاف تھی اس لیے انہوں نے کہا کہ نیا پاکستان چاہے وہ خیبر پختون خواہ ہو وہ پاکستان تحریک انصاف یا حکومت نہیں بنا رہی بلکہ وفاقی حکومت بنا رہی ہے نواز ایک نیا پاکستان بن رہا ہے وہ کہاں بن رہا ہے وہ کدھر ہے نیا پاکستان کون بنا رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون بنا رہا ہے یہ تو اللہ کے فرد سے ہمارے منصوبے ہیں کے پی کے اندر مسلمی نون کی حکومت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہی منصوبے ہم بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں نہیں بنا رہے اللہ کا بڑا شکر ہے تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری مسلمی نون کی جو حکومت ہے وہ عوام کی خدمت میں یقین رکھتی ہے نعرے بازی میں نہیں اس لیے آپ نعرے بازوں کو چھوڑے وہ عوام آپ خود انتر نب دیں گے انشاءاللہ چالنج کر رہے تھے جناب وزیر آزم مانسیرہ میں پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو اور آج کل عوامی رغفتوں میں ایک بار پھر مصروف ہے پنجاب کی وزیراعلا جناب شہباز شریف اور وہ یہی پیغام لے کے اور یہی فوکس لے کے پہنچے تھے پنجاب بھی ہی ساؤت پنجاب میں صادق آباد میں جہاں آج وزیراعلا پنجاب جناب شہباز شریف نے وہی ٹیپیکل جذباتی تقریر بھی کی اور خاص طور پر عمران خان سے کہا کہ آپ اپنی واری کا انتظار کریں لیکن اس سے پہلے وار نہ کریں کچھ لوگ پھر جن کو دھرنوں کا بڑا شوق ہے جن کو اس ملک کے اندر افرہ تفریح پیدا کرنے کا ان کو آردہ لاحق ہے جو پاکستان کی ترکی اور خوشحالی سے وہ خوش نہیں ہیں وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اوزاڑی بھی واری آن دیو میاں صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ واری کی خاطر پاکستان کو پاکستان کی پر وار کرنا چاہتے ہیں اور اس ملک کی قسمت کو دوبارہ کھوٹا کرنا چاہتے ہیں اور اسی سے سیاسی پیغام کو اور آج کے موحول کے لحاظ سے خاص طور پر جو پنامہ لیس کمیشن حکومت بنانا چاہتی ہے اور جو ٹی او آر کے لیے اور جو ٹی او آر پھیجا ہے سپنگ گوڑا پاکستان کو اس میں قرضوں کے حوالے سے بھی بات کی ہے سیاسی قرضوں کی تحقیقات کی بات کی ہے اور ان کو معاف کرنے والوں کے ناموں کی بات کی ہے جناب شہباز شریف نے آج یہ بات ساتھ خواد کے جلسے میں بھی کی نواز شیف صاحب نے کمیشن بنا دیا کمیشن کے سامنے وہ اپنا وہاں پر کیس لے کے آئیں گے ان کے سابزادے اب اس کے بعد کوئی بات باقی رہتی ہے مگر چونکہ جنہوں نے قرضیں معاف کروائے جنہوں نے اس ملک کی دولت لوٹی اب اگر اس کی بات کی جائے تو کہہ یہ ہماری بات تو نہ کرو ہم نے جو عربوں روپے اس ملک کے کھائے ہیں لوٹے ہیں ہم سے نہ پوچھو یعنی عجیب پن تک ہے جب مشرف کے اوپر بات ہو رہی تھی دو سال پہلے تو یہی آوازیں دھرنے والے اور دون انکہاب جناب مشرف کی اکیلی کی بات نہ کرو باقیوں کے بھی بات کرو آج وہ کہتے ہیں کہ صرف نواز شیف صاحب آپ کی بات ہونی چاہیے ہماری بات نہیں ہونی چاہیے کوئی حق ہے کسی کا کہ جناب وہ پارلمنٹ کا ماضی میں آج وزیر اور ممبر ہو اور پھر کردے معاف کروا کر کہے کہ احتساب کرو جلسلس بات یہ ہے کہ ایسی پوری صورتحال میں جس میں کہ کرپشن کا ذکر ہو رہا ہے ازداد کرپشن کی بات ہو رہی ہے پھر پنامہ لیکس کے پس منظر میں پاکستان میں جاری کرپشن کی بات ہو رہی ہے صدر پاکستان جناب ممنون حسین نے بھی خطاب کیا ہے کل انہوں نے ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں کرپ لوگوں سے کس طرح کا مخابلہ کیا جائے ان کے ساتھ کیا ٹویٹپنٹ ہونا چاہیے صدارتی نسخہ تجویز کیا جناب ممنون حسین نے کل ملک سے کرپشن اور بدنوانی کے خاتمے کا تہیہ کر لیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں کہ جو بدنوانی میں ملوث ہے تو اس کو اپنی گفتگو کے دریعے آمادہ کیجئے کہ وہ بدنوانی کو چھوڑ دے اور اگر وہ اس پر تیار نہیں ہوتا اپنے عمل سے اس کو ثابت نہیں کرتا تو پھر اس سے اشتناب کیجئے ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھانے کا بٹھانے سے اعتراض کیجئے آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ یہ طرز عمل اختیار کرنے کے بعد یقیناً بدنوان لوگ جو ہیں ان کو نصیحت ہوگی اور انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں اچھائیاں پیدا ہوں گی ہمارا معاشرہ بدنوانی سے پاک ہوگا انتہائی اچھوتا فابولہ ہے جو صدر پاکستان نے تجویز کیا ہے پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کا آپ ہم لیں گے ایک وقفہ جس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان میں ایک انوکھی بیماری ہے جس کا سامنا کر رہے ہیں پاکستان کی کچھ بچے دنیا میں بہت کم اس کی مثال ملتی ہے اس لیے اس کا علاج نہیں ہے اجب بیماری ہے جو رات سورج دھوپتے شروع ہوتی ہے اور سورج نکلتے ختم ہوتی ہے اس دوران یہ بچے یہ شخصیتیں مرچھا جاتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں چھوٹی سو وقت کے بعد یہ بچے جو ہے دن کے چین بلکل سہی ہے سورج غروب ہوتی ہے یہ ایسے بیجان ہو جاتے ہیں بلکل ایک سے جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے ہیں نہ کھانا کھا سکتے ہیں نہ کھوئی سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں دنیا نیوز نے ایک ایسی بیماری کا پتہ لگایا ہے جو کہ اس سے پہلے پاکستان کیا ہے اس خطے میں بھی سننے میں نہیں آئی یہ ذکر ہے کوئٹا کے تین بچوں کا جو بظاہر عجیب و غریب مرز میں مفترہ ہیں جس کی کوئی مثال اس وقت پاکستان میں اور اس خطے میں موجود نہیں ہے شویب رشید اور علیاز یہ تینوں بھائی ہیں جو کوئٹا کے رہائشی ہیں اصل بات یہ ہے کہ ان کے والدین میں شادی سے پہلے اس کا رشتہ ہے یہ آپس میں کزنز تھے اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کزنز کی شادی کی وجہ سے آپس کے رشتداروں کی شادی کی وجہ سے یہ بچے ایک جیلیٹک بیماری کے شکار ہیں جس کا نام ماشتھینیا ہے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے اوقات میں ان بچوں میں اس بیماری کی علامات اتنی غیر معمولی ہوتی ہیں کہ وہ مرجھانے سے لگتے ہیں گویا کہ مغرب کے بعد سے صبح فجر تک ان بچوں کی زندگی عملا مفلوچ ہو جاتی ہے اور وہ عملا مرجھائے ہوئے لگتے ہیں نہ وہ کھا سکتے ہیں نہ وہ پی سکتے ہیں اور ان کی جو مومنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ رسٹرکٹڈ ہوتی ہے ان کی حرکت بہت زیادہ محدود ہو جاتی ہے اور کیونکہ یہ سب کچھ یہ نارمل ہو جاتے ہیں سورج نکلنے کے بعد اور سورج دوبنے تک وہ تقریباً نارمل رہتے ہیں تو انہیں سولر کٹس کا نام دیا گیا ہے لیکن اس بیماری کا سورج سے کوئی تعلق نہیں ہے شاید اس کا تعلق ان کے جسم میں موجود حرارت سے ہے اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیمز اسلامباد سے جناب ڈاکٹر جعوید اکرم بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب یہ بتائیے گا کہ ان بچوں کے مرض کو جو دنیا منظر عام پر لائے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے دیکھیں جی یہ دنیا کے چینل سے یہ میری مشاہدے میں آئے یہ بچے اور بہت سارے اور لوگوں کے بھی مشاہدے میں آئے تو اوویسلی یہ ہمارے لیے سائنسی ایک چیلنگ تھا اور میڈیکل کی کمیونٹی کے لیے بہت بڑا چیلنگ تھا کیونکہ ہم بھی یہ کیسز اتنی کومنلی نہیں دیکھتے کہ تین بھائی ہوں این مام باپ کے ہوں اور تینوں میں ایک ہی علامت ہو اور وہ یہ علامت ہو کہ جب وہ ان پر جسم میں گرمائش آتی ہے یا دوب میں ہوتے ہیں تو ٹھیک رہتے ہیں مغرب کے بعد وہ لسٹلس ہو جاتے ہیں پیرلائزڈ ہو جاتے ہیں ان کے کھانے پینے کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے تو ہم نے اس وقت سر جوڑ کے بیٹھے اور بہت سارے سر جو انگلینڈ امریکہ میں ہمارے دوست ہیں ان کو بھی دیکھا جو ہمارے ذہن میں تھا کہ یہ ایک ہی فیملی کے بھائی ہیں اور سگے بھائی ہیں اور ان میں جنیٹک پروبیلیٹی تھی زیادہ کہ جینز میں کوئی نہ کوئی پدہشی طور پر یہ ایسی چیز ہے جو کہ تین اجیب میں جا کے منفیسٹ کر رہی ہے تو ہم ابھی بھی انہی لائنز پہ ان کی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور انہی لائنز پہ ہم چل رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہم ایک یا دو دن میں اس کے ختمی نتائج آپ کو بتا سکیں گے اس بیماری کا کہ اس کے کیا نام ہے تو یہ ہمارے لئے کوئی اتنا ایشو نہیں رہے گا تو ڈاک ساب کیا ہے اس کا سورج کی روشنی سے کچھ تعلق ہے کیونکہ بچے گروہ آفتاب کے بعد سے اور تروہ آفتاب تک عملن مفلوج رہتے ہیں دیکھیں جی یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ ان کے جو ماں اور باپ ہیں وہ دونوں آپس میں کزنز ہیں فرسٹ کزنز ہیں جس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی جین کی خرابی اس فیملی میں ہے تو ان بچوں میں ڈبل ہو کے دونوں طرف سے ماں اور باپ کی طرف سے ڈفیکٹیو جینز آ رہی ہیں تو جین ایکسپریشن بہت سٹرونگ ہوگا وہ ہی ہو رہا ہے اور جو ان کے ہمارے خیال میں جو ان کے جو ریسپٹرز ہوتے ہیں جو نیرو مسکلر جہاں پہ نیرو اور مسل آکے جھڑتا ہے نیرو سے سٹیمولیس آتا ہے مسل کانٹریکٹ کرتا ہے وہ ریسپٹرز ڈفیکٹیو ہیں اور وہ کم بھی ہیں نمبرز میں جس کو ہم مایس تینک سنڈروم کہتے ہیں کہ جس میں فٹیگی بلیٹی بہت جلدی ہو جاتی ہے اور اپنا آپ تمام مسل پیرلائز ہو جاتی ہیں سورج کی روشنی سے اس کا جو تعلق آپ نے پوچھ رہے ہیں مجھ سے وہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی میں تھوڑا سا جیسے ریسپٹرز کو انرجی زیادہ مل جاتی ہے بوڈی زیادہ انرجی ایبزوب کر لیتی ہے بوت ہیٹ اور لائٹ انرجی تو اس کی وجہ سے یہ وقتی طور پر بہتر ہو جاتے ہیں لیکن یہ اس کا ان کو دوپ میں رکھنا ختمی علاج نہیں ہو سکتا جو ان کا علاج ہوگا کہ ان کے ریسپٹرز کو ہم ایسیٹل کولین وغیرہ اس قسم کی جو علاج کیا ہوگا پاکستان میں آپ لوگ ٹریٹ کر سکتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز ہمارے ہاسپٹلز ان بچوں کو ٹریٹ کر سکتے ہیں دیکھیں کامران آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ کے ہیں کہ یہ بچے تو بچارے فورڈ نہیں کر پائیں گے شاید ادھر آنا بھی نہ فورڈ کر پاتے ہمارے پاس انلس کہ یہ دنیا کی کافشیں نہ ہوتی تو یہ باہر تو بہت فارک رہا ہے اور میرا خیال ہے ورث ہٹ بھی نہیں ہوگا الحمدللہ پاکستان میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو گروپ ہے دیور تو نہ کر پائیں لیکن ان کی کوالیٹی آف لائف بہت بہتر کر پائیں گے دوائیات سے اور انشاءاللہ یہ اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ انڈیپینڈنٹلی اندھیرے میں بھی اور روشنی میں بھی اپنا زندگی گزار سکیں شاید بالکل نورمل نہ ہوں لیکن میں امید کر رہا ہوں کہ سیونٹی ایٹی پرسنٹ یہ نورمل ہو جائیں گے اور پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر جعبید اکرف ہمارے ساتھ سے کمرشاہ بریک اس کے بعد ذکر کریں گے کل حکومت پاکستان نے اچانک اور شاید گھبرہ ہٹ کے عالم میں جاری چلتی ہوئے فلم مالک پہ پابندی لگا دی مالک پہ پابندی تو لگ گئی مگر اس سے جوڑے کچھ سوالات بھی ہیں جو ہم پوچھیں گے ایک چھوٹے سے وقت میں کے بعد موسیقی مالک مرازن کو دمگی نہیں ٹوٹس دتا ہے کل اس فلم نے ایک رپورٹ قائم کیا جب یہ پاکستان کی وہ فلم بنی جو کہ چلتی ہوئی بیس دن سے چل رہی تھی کہ اچانک حکومت پاکستان نے اس پر پابندی آئیت کی اور سینٹر بورڈ فلم سرٹیفیکیشن کے جیئرمن مبشر حسین نے کہا کہ اس پر پابندی نائنٹین سیوٹی نائن کے فلم آرڈیننس کے سیکشن نائن کے تحت لگائی گئی ہے جس کے تحت کسی بھی تصدیق شدہ فلم کو عوامی شکایت پر ڈی سرٹیفائٹ کیا جا سکتا ہے یعنی اس پر پابندی آئیت کی جا سکتی ہے چاہے وہ سینما میں 29 کے لیے پیش کی جا چکی ہو اور اسے سینسر بورڈ پاس کر چکا ہو مبشر حسین کا کہنا ہے کہ ملک بھر سے شکایت ملی تھی اور لوگ دھمکیا دے رہے تھے کہ سینما گھروں اور سرکاری املاک کو آگ لگا دیں گے ان حالات سے بچنے کے لیے اس فلم پر پابندی لگائی گئی اس حوالے سے یہ ایک قومی معاملہ بھی بن گیا ہے پاکستان کے نامور بڑے سیاستدان اس پر اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں فلال بھٹو زردانی کا کہنا ہے کہ ہم آزادی اظہار پر یقین رکھتے ہیں اس لیے مالک پر پابندی کی حوصلہ افضائی نہیں کرتے البتہ پاکستانی میڈیا پر نسلی تاثب قابل مضمت ہے اس کے علاوہ نفیصہ شاہ جو محترم قائب علی شاہ کی سابزادی بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر نیشنل انسابنی وہ کہتی ہے مالک بیمار سوچ کے تحت بنائی گئی جو پاکستان اور قومی اتحاد کے لیے نقصاد دے ہوگی ایسی فلمیں بنانے والے پیسہ لگانے والے اور سنسر حکام محب بوطن پاکستانی نہیں ہو سکتے پی ٹی آئی کے براد اسلام اسماعیل کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کا فلم مالک بفابدی لگانے کا کمال ہے کیونکہ صرف اس کے لیے ذاتی وزیرالہ کو سزا دکھائی گئی اہم خانہ بات ہے اس فلم پر تو یہ زبردست ہے اگر اس حوالے سے فلم بنائی گئی منانے والے کا کہنا ہے شہریہ تاثیر جو کہ کئی سالوں کے بعد طالبان کی قید سے آزاد ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ آئی ایس پی آر ایک ایسی فلم کی تشریر کر رہا ہے جس میں سیاستدانوں کا قتل دکھائے گیا ہے ملاو کے ہاتھوں کے یہ کھیلتی ہوئی ایک فرسودہ سوچ ہے جو کہ دکھائی گئی ہے یہ کہنا ہے تہباز تاثیر کا اس صورتحال پر بات کر دیکھ لی اس حوالے ساتھ موجود ہے فلم مالک کے پروڈیسر اور ہیرو جناب آشیر عظیم بہت بہت شکریہ آشیر عظیم صاحب آپ کو کیا بتایا گیا ہے فلم پر کیوں پابندی لگا دی گئی ہے گورنمنٹ نے آپ کو جو ڈوٹیفیکنشن تو ہم نے دیکھ لیا لیکن آپ کو بھی کچھ کمیونکیٹ کیا ہے نہیں جی ہوتا ہی ہے کہ ہم فلم ڈسٹیبیوٹر کو دیتے ہیں اور ڈسٹیبیوٹر ہی پھر ہمیں بتاتا ہے کہ کیا ہوا کل ہمیں ڈسٹیبیوٹر نے بتایا کہ جی ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے اور ہماری فلم بین ہے ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا جی اچھا اس کی یہ جب سے فلم آئی بھی نہیں تھی جب سے اس کی پروموشن بھی ہو رہی تھی اس کے بعد بھی اور کل بین سے پہلے مسلسل اس کے بارے میں بتایا گیا کہ آئی ایس پی آر کا اس کا بڑا کلوز اسوسییشن ہے اس فلم کے ساتھ بڑی معابنت رہی ہے اور آپ بھی شاید اس حوالے سے بات کر چکے ہیں اس کی کبھی تردید نہیں کی ہے کیا آئی ایس پی آر کے ساتھ کیا اس کا لنکج تھا دیکھیں جی اس فلم کا تو آئی ایس پی آر کے ساتھ یہی لنکج ہے کہ میرے سکرپٹ میں چار بیسک ٹریکس ہیں ایک فوجی افسر ہے جو کہ ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے اس کی بیوی کی سا ٹراجڈی ہوتی ہے چھوٹی سی بچی رہ جاتی ہے تو وہ ریٹائر ہو جاتا ہے اور وہ ایک پرائیوٹ سیکیورٹی کمپنی کھول لیتا ہے یہ بات فلم کا ٹائم فریم ہے جی نائنٹین نائنٹی ٹو میں یہ واقعہ ہوتا ہے اور یہ ایک پرائیوٹ سیکیورٹی کمپنی کھول کے کراچی میں اپنی وہ کرنا شروع کر دیتا ہے پھر ہم نے نائنٹین نائنٹی ٹو میں دکھایا ہے کہ ایک بارڈر ایریاز پہ بلوچستان کے ایک فیملی وہاں سے اس وقت افغان نہیں وہ تو اسکرپ کا حصہ ہے آئیس پی آر سے کیا لنکج ہے اس کا جو ہم نے ظاہر ہے جب فوجی افسر کے جو ٹریک دکھا رہے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ہمیں وردیاں بھی چاہیے ہیں اور ہم نے اس کو فوجی افسر جب دکھانا ہے تو وہ اپنے اس وقت آپریشنز میں چونکہ ایس ایس جی کا آفسر ہے اور فلم میں آپ کو ایکشن دکھانا ایک ایسنشل انگریڈنٹ ہوتا ہے تو ہم نے اس میں ایکشن شوٹ کرنا تھا اور ہم نے جب افغان وار شوٹ کر رہے ہیں سوویٹ تو وہاں پہ ظاہر ہے ہمیں کچھ اس طرح کی چیزیں چاہیے تھیں تو ہم نے فوج کو اپروچ کیا جیسے تمام فلم میکرز اپروچ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کچھ مٹیریل چاہیے ہوگا جو کہ ظاہر ہے فوج کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے نہیں مطلب اگر ہم نے بیٹل ٹانکس دکھانے ہیں کچھ تو اس میں جو ان کا ایک طریقہ کار ہے کیونکہ میری تو پہلی فلم ہے جو مجھے طریقہ کار سمجھ میں آیا کہ وہ جس ایریا میں ان کی فسیلٹی ہوتی ہے وہاں پہ جب ایکسسائز ایریا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ ہم آپ کو ایکسس دے دیں گے آپ کے جو سینز ہیں اس کے مطابق آپ شوٹ کر لی جائے گا میری ایس پی آر کے ساتھ بس یہی کنیکشن ہے اچھا اس کی فینینسنگ فلم کی کہاں سے ہوئی ہے ہماری اپنی ہے جیسے ہم سارے فلمیکرز کرتے ہیں اور اس کے کچھ بعد میں لوگوں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ اس پہ جو اعتراض ہے وہ یہ کہ اس میں وہ ایک خاص طور پر وہ سین ہم آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں جس میں ایک تو یہ کہ جو اس کا ہیرو ہے وہ ایکسسسزی آفیسر ہے اس کا جو ویلن ہے وہ ایک پولیٹیشن ہے جو بہت کرپٹ ہے اور جس کو کہ پھر جو ایکسسسزی آفیسر ہے وہ گولی مار دیتا ہے پاکستان میں ایک واقعہ ہو چکا ہے جو شہباز تحصیر کے والد سلمان تحصیر کو ان کے گارڈ نے گولی مار دی یہ اسی قسم کا کوئی واقعہ ہے اور اس پہ سب سے زیادہ اعتراض ہے پہلے ہم وہ سین دیکھ لیتے ہیں جب موت سے بارڈر لگ رہے خدا حافظ بڑایا خیرت منت آپ ان کی حفاظت پہ معمول ہیں اس فلم کے اندر اور آپ ہی پھر وزیر حالہ کو گولی مار دیتے ہیں یہ ایک وجہ نزا ہے یہ والا سین اور اس محول میں جس میں سلمان تحصیر کی بھی یہاں پر قتل ہو چکا ہے اور اس طرح کا وائلنس اور پھر ایکس میجر ایک پولنٹیشن کو گولی مارتا ہے یہ ایک سیچویشن بن رہی ہے کامران خان صاحب گزارش یہ ہے کہ میں نے بارہ سال پہلے ایک سکرپٹ لکھا سلمان تحصیر صاحب اور شہباز تحصیر صاحب مطلب ہم نے ایس ایوری بڈی ان دی کنٹری اور میں بھی اس واقعہ کو کمپلیٹلی کنڈیم کرتا ہوں جو ہوا مطلب غلط ہوا اور اس ملک کی کوٹس نے فیصلے کیا میں نے بارہ سال پہلے یہ سکرپٹ لکھا تھا اس وقت ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا اور ہمیں اس کانٹیکس میں بھی نہیں میرا جو آفسر ہے ابھی جو آپ نے دیکھا مطلب کہانی پہ ہمیں کسی کے بھی کوئی اتراز ہو سکتا ہے کہ جی اس کہانی میں یہ بات اچھی تھی یا یہ بری نہیں تھی تو میرا یہ جو آفسر ہے اس نے کوئی پری پلائنڈ نہیں آتا یہ کرنے کے لئے اور ہم ایک سین کو ان آئسولیشن آف دہ ہول فلم دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک منٹ پہلے اس کے سامنے سے گزر کے وہ گولی اس کے لئے جو آ رہی تھی وہ خود اپنے سینے پہ لیتا ہے وہ تو اس میں بلیٹ پروف پہنی ہوئی ہے تو وہ بچ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک حرکت کرتا ہے اور پھر اگر آپ فلم میں دیکھیں تو اس کے بعد یہ جا کے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہے تو ایک سین کو ان آئسولیشن دیکھ کے ہم یہ کہیں کہ اچھا آشی صاحب ایک اور چیز بڑی امپورٹن ہے آپ کے بارے میں کہ آپ سرکاری ملازم ہیں کسٹمز بے آپ ملازم ہیں اور آپ کے خلاف ایک بھری برپور کارروائی کی گئی ہے انزباتی کارروائی پانچ اپریل اور اسی مہینے میں جس میں آپ کو انیفیشنسی مس کنڈکٹ اور کرپشن کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے آپ کے بہنک میں نے فیڈل بورڈ آف ریوینویں تین سال کے لیے آپ کی ترقی کو بھی روک دیا ہے یہ اس کا نوٹفیکشن ہمارے سامنے ہے آپ کرپشن کے خلاف پرچار کی فلم تو کر رہے ہیں مگر آپ کے خلاف خود آپ کا دپارٹمنٹ انیفیشنسی مس کنڈکٹ اور کرپشن کی گارروائی کر رہے ہیں ایکچولی ویری انٹریسٹنگ پوائنٹ کامران بھائی that you brought up it has amazed me کہ فلم کو آپ کہاں کنیکٹ کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں مجھے exonerate کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ minor penalty دی جا رہی ہے اور یہ بھی appeal پیریڈ میں تھی اور اس پہ میں appeal بھی کر چکا ہوں it is actually very amazing to me کہ میری فلم کو اٹھا کے نہ صرف یہ کہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی فلم ہے جس کو بین کیا جا رہا ہے میری ذات پہ mud slinging کی جانے گی یہ آج حکومت کی جانب سے ہمارے سامنے آیا ہے اور اس میں تین سال کے لیے آپ کی promotion انہوں نے روگ دی ہے آپ پڑھیں minor penalty لکھا ہوا ہے بالکل جی اور appeal بھی اور اس وقت اس پہ appeal بھی ہو رہی ہے تو گزارش ہے کہ جی کیا یہ میرے ساتھ جاتی ہو رہی ہے دیکھیں عاشد صاحب ہمارے پروگرام کا اس وقت بات ختم ہو رہا ہے news headlines کے لیے آپ پروگرام کے لیے دیر سے بھی تشریف لائے ہم لیں گے news headlines وقفہ جس کے بعد ہم اپنی news top stories کے ساتھ واپس آئیں گے پاکستان میں پنامہ leaks کا معاملہ دم نہیں توڑ رہا ایک اور تنازہ کھڑا ہوا ہے اور ایک بار پھر وزیراعظم جناب نواز شریف کا نام سامنے آیا ہے اس کی تطاق کل ہوئی جب اخبارات میں یہ خبر شہ سرکیوں اور ٹی وی چینلز میں ہیڈ لائنز میں سامنے آئی گئی کہ ICIG یعنی International Coalition of Investigative Journalists جس نے بیسکلی پنامہ leaks کے حوالے سے پوری دنیا میں خبر جاری کی تھی اس کے حوالے سے بات شائع کی گئی کہ وزیراعظم نواز شریف کا نام غلطی سے ماہ پنامہ پیپرز میں شائع کیے جانے پر اس نے معذرت کر لی ہے اور وضاحت دی ہے کہ پاکستانی وزیراعظم کا نام پنامہ پیپرز میں آنا ٹائپنگ کی غلطی تھی پنامہ پیپرز میں آف شور ایکاؤنٹ سے متعلق جناب عفید نواز شریف کا نام نہیں بلکہ حسن نواز، حسین نواز اور مریم نواز کا نام ہے اطلاعات مطابق کل کی یہ خبر جو کہ ہیڈ لائنز میں تھی اخبار جنگ، نیوز بغیرہ میں خبر شائع ہوئی تھی اس کی اطلاعات کے حوالے سے کل جب وفاقی کامیرہ کا جلاس ہوا جو اتفاقاً تقریباً آٹھ ماہ کے بعد ہوا تھا وزیراعظم نواز شریف کو یہ خوش خوش قبری سنائی اور کہا کہ آپ کو مبارک ہو انٹرنیشنل کوئلیشن آف انویسٹیگٹیو جنرلس نے آپ کو کلیر قرار دے دیا ہے اس کے بعد کامیرہ کے دوسرے وزراء نے بھی وزیراعظم کو اس کی مبارک بات دی اور ان خبروں کے آنے کے بعد آج ایک اور نیا موڑ آیا جب پاکستان کے تقریباً تمام مبارات کے صفحہ اول پر یا صفحہ بیک پیج پر حکومت پاکستان کی جانب سے ایک وضاحتی استحار شائع کیا گیا جس میں خاص طور پر کہا گیا کہ یہ خبر جھوٹی تھی وزیراعظم کا نام جھوٹ آیا وزیراعظم کے نام کو غلط طور پر استعمال کیا گیا اور غیر معاملی اس کی تشیر آج ہم نے دیکھی پاکستان کے تمام اغبارات میں اور اب اس حوالے سے یہ معاملہ کھڑا ہو گیا ہے کہ انٹرنیشنل کوئلیشن آف انویسٹیگٹیو جنرلسٹ ہے اس تشیر کی اور اس کیفیت کی جو کہ اس وقت سامنے آ رہی ہے اور جو وضاحت سامنے لائی جا رہی ہے ان اغبارات کے ذریعے اور وزیراعظم کی جانب سے حکومت پاکستان کی جانب سے اس کی تردیف کی جا رہی ہے اس حوالے سے ایک نیا تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے اسی لئے جناب عبران خان نے آج یہ موقع جانے نہیں دیا عوام کے ٹیکس کے پیسے سے اشتہارات دے رہے ہیں اور وہ بھی جھوٹا اشتہار آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ آئی سی آئی جے نے ہمارے پاس میں نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہم نے کوئی معافی نہیں مانگی ہم یہی کہتے ہیں کہ نواز شریف نے اپنے بچوں کے ذریعے پیسہ باہر پچھایا ہے جو انہوں نے پبلک کے پیسے سے شریف خاندان کی کرپشن بجانے کے لیے اشتہارات دی ہیں اس کے خلاف انشاءاللہ ہماری اب تیاری کر رہے ہیں مدالت میں جانے کے لیے واشنگٹن میں انٹرنیشنل کوئیلیشن آف انویسٹیگیٹیو جنرلیسٹ نے آج اس پورے محول میں ایک اہم بیان جاری کیا ہے جب اس کنسورشیم کے سربراہ انٹرنیشنل کوئیلیشن آف انویسٹیگیٹیو جنرلیسٹ کے سربراہ رائل جیرارڈ نے آج سوشل بیڈیا پر اس بیان کو جاری کیا اور اس کے علاوہ رائل جیرارڈ ٹیلیویجن چینل پر آئے اور انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نواز شریف کے نام پر ہم نے ادارتی غلطی کی تسیح کی ہے کوئی معذرت نہیں کی ہے یہ نام بدستور موجود رہے گا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا یہ رائل جیرارڈ نے آج جو بیان جاری کیا ہے اس نے ایک نئے تنازع کو جدم دیا ہے یہ ایک ضروری تسیح ہے جو کہ انٹرنیشنل کوئیلیشن آف انویسٹگیٹف جنرلس نے جاری کی ہے اس حوالے سے انٹرنیشنل کوئیلیشن آف انویسٹگیٹف کا مزید ہم پوائنٹ ای ویو لے لیتے ہیں اس کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر اکرام الحق موجود ہے جو کہ ممبر ہے انٹرنیشنل کوئیلیشن آف انویسٹگیٹف جنرلس کے پنامہ لیگز کے حوالے سے جو صحفیز پر کام کر رہے ہیں ڈاکٹر کراملہب اس میں شامل ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب یہ معاملہ کیا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کل کی ہیڈ لائنز آج کا زبردست اشتہار اس کے بعد آئی سی آئی جی کا یہ غیر معاملی رد عمل اس کا جواب خود اورگنیزیشن کے جو صدر ہیں وہ ٹیلی ویژن پر آکے سوشل میڈیا پر اس کی جو تردید کر رہے ہیں کیا معاملہ کیا ہے اس حوالے سے حقیقت کیا ہے دراصل معافی کا تو کوئی سوال نہیں تھا جس طرح کا ان کے کیمپ سے اظہار کیا گیا اور شادی آنے بجائے گئے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک معاملے کو حق تک پہلے بھی انہوں نے خراب کیا کیونکہ جب یہ خبر چھپنے سے پہلے بات ساری فیملی سے پوچھی گئی تھی جس میں خود وزیر آزم صاحب بھی شامل تھے اب پہلے تو ایک پروگرام میں آ کر پری ایمٹ کرنا اور یہ کہنا کہ یہ فلیٹ الحمدللہ ہمارے ہیں اور اب یہ کہنا کہ ان کا نام غلط شامل کر دیا گیا تھا اور معافی مانگ لی گئی ہیں یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ آپ اپنے معاملات کو سیدھا رکھنے کی بجائے ان کو اور الجھا رہے ہیں دراصل بات اتنی تھی کہ خبر کے پہلے حصے میں جو اوپر نام تھے لوگوں کے اس کے اندر ان چند ہیڈ آسٹیٹس کا ذکر تھا جن کا تعلق براہ راست اس میں تھا اس میں نواز شریف صاحب کا نام بھی آیا جو اس کے اوپر ان کے طرف سے اتراز کیا گیا کہ یہ نام دراصل ان کا اس کیٹیگری میں نہیں آنا چاہیے بلکہ اس میں آنا چاہیے جہاں وہ انڈریکلی اپنے بچوں کے ذریعے تو اس میں ان کا نام آ سکتا ہے مذہب براہ راست ان کا نام نہیں ہے یہ بات حقیقت ہے کہ وہاں ایسے کارزت کوئی بھی موجود نہیں تھے جس میں براہ راست وزیراعظم محترم ان کا کوئی نام ہوتا مگر یہ خیال کیا جا رہا تھا جیسے کہ ان کے اپنے بیانات تھے کہ یہ پروپرٹی جو ہے پہلے ہم کرائے پہ رہتے تھے پھر ہم نے خرید دی پھر کبھی ایک کسی ریکاوری سوٹ میں اس کا ذکر آ جاتا ہے تو معاملہ بہت مشکوک تھا صرف انہوں نے اس حد تک ایڈیٹوریل کریکشن کی ہے کہ وہاں اوپر ان کا نام ان براہ راست لوگوں سے نکال دیا ہے اور اس کے اوپر یہ کہا کہ انہوں نے معافی مان لی ہے اور اب کسی قسم کا ان کے اوپر کوئی نام نہیں رہا یہ ایک عجیب سی بات تھی جس کو آج واضح اور کلیر کر دیا گیا ہے تو یہ معاملہ اب آ کر انہوں نے خود ظاہر کرنا ہے کہ بھئی میرا اس پروپرٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور بچوں کے کوئی انڈی پیلنٹ سورسز تھے بہت ہی آہ بہت ہی کلیر معاملہ ہے کہ آپ صرف بتا دیجئے کہ بچوں کے پاس داختوں اور یہ ریسورسز کہاں سے آئے کہ وہ یک دم اتنی بڑی پروپرٹیوں کے مالک بن گئے اب وہ یہ کہنا کہ جی چونکہ بچوں کے نام پہ ہیں اور میں بلکل بری الزمہ ہوں یہ بات لوگوں کو حضم ہونے والی نہیں ہے آپ کے خیال میں جو آج رد عمل آپ نے دیکھا ہے جس میں ظاہر ہے کہ حکومت پاکستان نے کروڑوں روپے کے اشتہارات آج چھپائے ہیں تمام اخبارات میں چھپائے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ سرکاری سرمایہ ہے جو کہ خرچ ہوا ہے اور اس معاملے پہ جس پہ کہ اب یہ انٹرنیشنل جو کنسوریشم آف انویسٹگیٹیف جنرلیزم جنرلیسٹ ہیں یہ اس پہ اس کو ڈسپیوٹ کر رہے ہیں اور اس پہ کروڑوں روپے پاکستان کے قزانے سے خرچ ہو گئے اس پر آپ کیا کہیں گے یہ تو دیکھیں اس سے بڑی تو کوئی اور افسوس کا بات نہیں ہو سکتی کہ ایک طرف تو آپ ایک خبر کو اپنے مقصد کے لیے پیسٹ کریں اور اس کے بعد لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کریں بڑے بڑے اخباری اشتہارات کے ذریعے کہ ہم نے پتہ نہیں کونسا میدان فتح کر لیا ہے سب لوگ دلتے تھے اور آپ آ کر ہمارے سے معافی مانگئے تو یہ جو سارا اس میں تو پبلک فرنس کا معاملہ تو بہت ہی شیریس ہے اور اس کے اوپر تو آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ٹیکسپیرمنی کو اس طرح سے ابیوز کریں تو اس کی کیا سزا ہے اور اس کے کیا کونسیکونسیز ہو سکتے ہیں مگر یہ جس قسم کا پینک ظاہر ہو رہا ہے اس کیمپ سے جہاں آپ ایسے ایک منصف میں بیٹھے ہونے ہیں جبکہ آپ پورے سٹیٹ کے اگزیکٹیو ہیڈ ہیں اور جس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کیا جا رہا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے یہ پاکستان کی ریاست کے ایمیج کو اور زیادہ تارنش کر رہا ہے ایک تو پہلے ہی نام آیا ہے بجائے کہ اس کو فوری کے لیے کر دیا جاتا اور ہم سب بھی خوش ہوتے کہ ہمارے وزیر کے محترم بلکھو کسی طرح سے اس معاملے میں انوالو نہیں ہیں اور ہم پوری دنیا کو دکھا پاتے کہ آپ نے ہم پر غلط الزام لگایا ہے ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے ہمارا ایمیج اور تارنش ہو رہا ہے دنیا بہت شکریہ جناب اکراب الحق انٹرنیشنل کنسورشم آف انویسگیٹیف جرنلس کے جناب ڈاکٹر اکراب الحق ہمارے ساتھ تھے اسی دولان ایک اور اہم پیش رفت ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اس کے ریاستی ادارے ابی پنامہ لیکس کی کمیشن نے کام کرنا شروع نہیں کیا ہے اس سلسلے میں ابتدا بھی نہیں ہوئے مگر کلیدی ریاستی ادارے بار بار کہہ رہے ہیں کہ سوالے سے کچھ نہیں ہو سکتا املا ہاتھ جھاڑ رہے ہیں اور بار بار ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اب بھول جائے کہ اس سلسلے میں کوئی تحقیقات ہو سکتی ہے کل اس سلسلے میں ایک اہم ڈیولپنٹ ہوئی تھی جب سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے خزانہ نے اس سلسلے میں ایک ہیرنگ کی تھی اور اس معاملے پر کچھ نہیں ہو سکتا کہ جو حملے گونج ہے وہ سنی تھی اور یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ تحقیقات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ کیونکہ پاکستان مختلف اہم جو بینلقوامی ماہدے ہیں اس کا حصہ نہیں ہے اس کے علاوہ یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ اس حوالے سے مسلسل جو کل ہیرنگ ہوئی اس میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے یہ بات کہی گئی کہ کیونکہ مختلف جو بینلقوامی ماہدے ہیں اس کا حصہ نہیں ہے پاکستان میں جو قوانین ہیں متعلقہ قوانین ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ادارے اس موقعے میں موجود تھے سٹیپ ڈائنگ آف پاکستان ایسی سی پی اور دوسرے قانونی ماہرین انہوں نے آف شور کمپنیوں کے معاملات پر جب بریفنگ دی اس پر انہوں نے کہا کہ پنام علیس کے حوالے سے کسی بدنوانی یا غلط کام کو ثابت کرنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ پاکستان میں آف شور کمپنیوں والے ممالک سے بابلوات کا کوئی تبادلہ قانون موجود نہیں ہے اسی واقعے میں ڈیپٹی گورنر سٹیٹ بینک سعید عبد خان کے مطابق سٹیٹ بینک پنام علیس کی تحقیقات کی صلاحیت نہیں رکھتا انہوں نے کھل کے کہا پاکستان سے بھیجی گئی بہار بھیجی گئی رفعب یا منی ٹریل کا پتہ لگانا ناممکن ہے یہ بھی سٹیٹ بینک کا پاکستان نے کہلی اپنے ہاتھ دھوئے اس پورے معاملے میں متعلقہ و مالک کے ساتھ دو طرفہ معاہدوں کے بغیر فروجیک آڈٹ کرنا ناممکن ہے یہ بھی بتا دیا گیا پارلیمنٹ کی اس کمیٹی کو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ریاستی ادارے کہتے ہیں مٹی پاؤ اور اس سلسلے میں مزید بات کرنے کی گنجائز نہیں ہے حالانکہ یہ صورتحال ایسی نہیں ہے ایک تو پاکستان موجودہ حالات کے اندر بھی بڑی موثر کارروائی کر سکتا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے دوسری جانب بھارت میں اس سلسلے میں بھرپور کارروائی ہو رہی ہے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے پنامہ لیس کمیشن کے حوالے سے وہاں پر ایک کمیشن بھی بن گیا ہے اور وہ کمیشن دو سپریم کورٹ آف انڈیا کے ریٹائر جزیز پر مستویل ہے اس نے اپنی باقادہ کارروائی کا آغاز بھی کر دیا ہے اس کارروائی کے آغاز میں یہ کمیشن اب تمام ان لوگوں سے جن سے اس سلسلے میں نام آ رہے ہیں جن کے نام آئے ہیں ان سے ڈسکلوشنز مانگا ہے ان سے کہا ہے کہ وہ حلفیہ طور پر بتائیں کہ ان کے نام کے حوالے سے ان کے پاس کیا معلومات ہے وہ حلفیہ طور پر کہیں کہ یہ ان کا نام جو آیا ہے غلط ہے پانچ سو بھارتی شخصیات کا نام ہے جو کہ سامنے آیا ہے اور اس کے حوالے سے یہ کمیٹی نے کام کرنا شروع کر دیا ہے اس کی بھی تفصیل ہم آپ کو بتا سکتے ہیں بہت اچھا راستہ ہے جو بھارت دے رہا ہے کہ کس طریق سے اس سلسلے میں تقریقات کی جا سکتی ہے پاکستانی خانون بھی اس سلسلے میں کیا آپ کو دکھاتا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے لیے ہم بات کریں گے پاکستان سے ہمیں جوائن کریں گے بیریسٹر ڈاکٹر فاروق نصیم پاکستانی قوانین موجودہ حالات کے لحاظ سے پاکستان نے پاکستانی ریاستی دارے کیا کر سکتے ہیں جو کہ اب ہاتھ چھوڑتے نظر آ رہے ہیں اور بھارت نے اس سلسلے میں کیا کیا ہے یہ بھی ہمیں بتائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بھارت نئی دلی سے ممتاز صحافی بی بی سی اول سروس سے وابستہ جناب شکیل اختر ہمیں جوائن کریں گے اس حوالے سے بہت بہت شکریہ شکیل اختر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تک کیا کارروائی ہوئی ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے اور یہ معاملہ کس حد تک آگے بڑا ہے بھارت میں اور کمیشن کس طرح سے کام کر رہا ہے دیکھئے ابھی تک حکومت نے صرف ایک کمیٹی بنائی ہے اور یہاں پر جو انفورسنٹ ڈریکٹریٹ ہے اور جو انکم ٹریکس کا جو ادارہ ہے ابھی تک اس نے نوٹسیں جاری کی ہیں جن کے نام آئے ہیں اور ان کی تفسیرات حکومت سے طرف کی ہیں کہ بھائی جن کے نام ہیں ان کے ڈیٹیلز ان کی کمپنیوں کے جو نام ہیں وغیرہ وغیرہ انہیں دیے جائیں اور انہیں نوٹس سرف کیے جا رہے ہیں اور اس کے آگے کی کیا کا روائی ہے ابھی اس حوالے سے کیا فردر کا روائی ہے دیکھئے بڑی اعلی اختیاراتی کمیٹی ہے اور جو کہ بہت بڑی تعداد میں ہندوستانیوں کے نام ہیں اس انکشاف میں اور جس میں بڑے بڑے کچھ فلم سٹارز بھی ہیں جن میں مطابع بچن کا بھی نام فر اگزامپل ہے جو کمپنیاں ہیں جو خاص طور سے جو انڈرسٹلسٹ ہیں وہ میڈیم رینگ کے انڈرسٹلسٹ ہیں بہت بڑے بڑے جو انڈرسٹلس ہیں ان کے نام اس میں نہیں ہیں لیکن جو کمپنی جو کمیوٹی بنائی گئی ہے وہ بڑی اعلی اختیاراتی ہے وہ اسٹرین کر رہی ہے کہ اس کی نویت کیا ہے ان لوگوں کا کس طرح کا لیندل تھا کس طرح کی کمپنیوں کے ڈریکٹرز تھے اور یہ ابتدائی مرحلہ ہے اور بہت مشکل مرحلہ ہے کیونکہ سارے کاغذات جو ہے وہ دوسرے ملک میں ہیں لیکن ایک اچھی بات یہاں پر یہ ہے کہ اس تبتیش میں اور تجزیعے میں بھارت کا ایک انتہائی سنجیدہ اور باوقار اغباد انڈین ایکسپرس بھی شامل تھا تو بہت ممکن ہے کہ کچھ کاغذات اور دستاویزات تک باقاعدہ حکومت کی رسائی ہو سکے اور باہر سے یہ معلومات لینا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت ساری معلومات اور اس کا تباہم تعلق بیرون ممالک سے اس کے لیے کیا راستہ اپیرنٹلی اس کمیشن نے اپنایا ہے دیکھیں یہ واقعی کام ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے کہ جب بدنوانی اور بیمانی کی بات آتی ہے تو تمام جو دنیا کے لوگ ہیں جنہیں پیسہ چھپانا ہے یا اپنی جالی اور فرضی کمپنیاں بنانی ہیں اگر وہ پنامہ جیسی جگہ پر ایک جس طرح سے اپنے سارے کاروار شروع کر سکتی ہیں تو حکومت تو ایک سرکاری ادارہ ہوتا ہے اسٹیٹ ہوتی ہے تو اس کی رسائی اگر ویل پاور ہو تو ان کا ذات اور تفصیلات تک پہنچ جائے گی لیکن یقینی طور پر یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوگا اور یہاں بھارت میں بدنوانی کے پہرے بھی بہت سے معاملات آئے ہیں لیکن کوئی خاطرخواہ نتیجہ اس کا بہت کم ہی نکل پاتا ہے تو ایک بہت بہت مشکل کام ہوگا کہ واقعی اس کا ثبوت حاصل کیا جا سکے بہت بہت شکریہ جناب شکیل اختر ہمیں بتا رہا تھے بھارت میں سلسلے میں کیا ہو رہا ہے بریسٹر ڈرکٹر فاروق نصیب صاحب یہ فرمائی گا کہ کل سٹیٹ بینک آف پاکستان نے دوسرے ریاستی اداروں نے سینٹ کی سٹیننگ کمیٹی کے سامنے فرنانس کی سٹیننگ کمیٹی کے سامنے ہاتھ جھاڑ دیئے کچھ نہیں ہو سکتا اس سلسلے میں نہ پاکستان میں متعلقہ قوانین ہیں نہ ہم وین القوائی ماہدوں کا حصہ ہیں عملن یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کچھ نہیں کیا جا سکتا بھول جائیں اس کو پاکستان کے ریاستی ادارے تو یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی جو سب کمیٹی قائمہ کمیٹی کے لوگ ہیں اچھے شریف لوگ ہیں میں بڑے سب کی رسپیٹ کرتا ہوں لیکن میں ان کی اس فائنڈنگ سے بلکل اگری نہیں کرتا اور اس کی ریزنز آپ کو بتاؤں ایک تو دیکھیں انیٹڈ نیشنز کا پروٹوکال ہے یونیٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن یہ دوہزار تین میں پروٹوکال یونیٹڈ نیشنز کا آیا اور پاکستان اس کا سگنیٹری بنا ہے تیرہ جنوری دوہزار دس کو یعنی تیرہ جنوری دوہزار دس کے بعد پاکستان اس کا حصہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اور یہ جو پروٹوکال ہے یہ ہے ایسٹ ریکاوری کرنی ہو کرپشن کے پیسے واپس لانے ہو برائبری کے پیسے واپس لانے ہو امبیزلمنٹ کے پیسے واپس لانے ہو منی لانڈرنگ کی ہو اس کے پیسے واپس لانے ہو اور اس کا انٹرنیشنل لاو انفورسمنٹ جوڈیشل کوپریشن سارا اس میں دیا ہوا ہے اب اس کنونشن کو پاکستان میں نافذ العمل کرنے کے لیے تو پاکستان میں نوٹیفیکیشن چاہیے یا پاکستانی لاو چاہیے جو کہ نہیں ہے لیکن انٹرنیشنلی نافذ العمل کرنے کے لیے کسی قانون سازی کی یا کسی ریٹیفیکیشن کی کسی انٹرنیشنل ٹریٹی یا اگریمنٹ کی یا ممالک میں کے درمیان اگریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات یہ کہ جب آپ کو انٹرنیشنل فینینشل لاوز یا آپ کو انٹرنیشنل ٹریٹیز کی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگریمنٹ کی یہاں ضرورت نہیں ہے یہاں پر جو ٹی او آر ہے اس کے اندر سیول کورٹ کی پاور دے دی گئی ہے کمیشن کو یا تو اس کیس کو کمیشن چلائی گی یا اس کیس کو سپرین کورٹ چلائی گی یا کوئی عدالت چلائی گی تو عدالت کے پاس تو سارے اختیار ہیں لیکن یہاں کمیشن کے پاس بھی اختیارات ہیں وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیول کورٹ کی صرف پاور ہے کرمنل کورٹ کی پاور نہیں ہے جناب یہ تو سیول کورٹ کی پاور بڑی ایکسٹینسف ہوتی ہے وہی خطرناک پاور ہوتی ہے وہ پاور جو سیول کورٹ کی ہوتی ہے وہ اتنی ایکسٹینسف ہوتی ہے کہ جو سیول پروسیجر کورٹ کے اندر تمام کی تمام پاورز ہیں وہ ایکسسائزی کمیشن کر سکتی ہے کمیشنر اپوائنٹ کیے جا سکتے ہیں اور جس کی بھی انکوائری ہو رہی ہے اس کو پابند کیا جا سکتا ہے اور پابند کر کے اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ یہ ایفیڈیوٹ سوئر کریں لیٹر آف آثورٹی ایشو کریں کہ جو کمیشنر جس کو کمیشن اپوائنٹ کر رہی ہے اس کے پاس یہ پاور ہوگی کہ وہ ان تمام ممالک میں جہاں جہاں آپ کی کمپنیاں ہیں وہ آپ ایڈنٹیفائے کریں نہیں تو یہ جو جنرلسٹ ہیں سارے ڈاک صاحب یہ فرمائیے گا یہ فرمائیے گا کہ جو پاکستان کے دوسرے ریاستی ادارے ہیں نائب ایف آئیے وغیرہ ایف بی آر وہ خود بھی تو کارروائی کا آغاز کر سکتے ہیں یہ تمام معاملات اب سامنے آگئے ہیں یہ بھی تو ادارے بغیر کسی اشارے کے بغیر کسی حکم کے خود بھی تو کارروائی کا ان کو آغاز کرنا چاہیے دیکھیں کارروائی تو ضرور کرنی چاہیے لیکن اگر ہمارے ملک میں یہ ادارے نیوٹرل ہوں تو ضرور کریں لیکن ہمیں سب کو آپ کو پتا ہے کہ اس میں نیوٹریلیٹی بالکل نہیں ہے ان کسی اداروں سے آپ کو کوئی فیرنس ایکسپیکٹ نہیں ہے دو ادارے ہیں پاکستان میں صرف ایک پاکستان کی سپیریئر عدلیہ آزاد سپیریئر عدلیہ ہائے کورٹ اور سپریم کورٹ اور دوسرا پاکستان آرمی اس کے علاوہ اس کے علاوہ پاکستان کے کوئی بھی انسٹیٹوشنز ہیں وہ بس آپ کے سامنے میں اب کیا کہوں جو بیوراکرسی میں کرپشن ہے آپ کو پتہ نہیں کتنا کرپشن ہے بیوراکرسی میں نیپیڈیسم کتنا ہے بیوراکرس تو جو اپوائنٹ ہوتے ہیں تو ان کے جو گورنمنٹ اف دے ڈے ہے وہ جو چاہتی ہے ان سے کرا آتی نہیں تو ٹرانسر پروسٹنگ ہو جاتی ہے ایسے ہی لوگوں کو تو پوائنٹ ہیا جاتا ہے تو یہ ہمارے کیونکہ ادارے جو ہیں اداروں میں بلکل دمخم نہیں ہیں میں کسی ایک انڈیویجول کی بات نہیں کرنا تو ان کے پاس پاکستان کی جو اگزسٹنگ قوانین ہیں ان کی پاورز موجود ہیں مثال کے طور پر انکم ٹیکس آرڈننس ہے 2001 کا اور نیپ کا ایک آرڈننس ہے 1999 کا نیپ کے آرڈننس میں یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے نون ریسورسز سے زیادہ یعنی پبلک آفیس ہولڈا کوئی اس کا ایسٹ ہے لیونگ لائف سٹائل ہے یا کچھ ہے تو وہ بلکل اس کی انکوائری کر سکتا ہے مثال کے طور پر اگر مسٹر ایکس کو نیپ نوٹس دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ ٹیلیویجن میں آپ نے سارا ایڈمٹ کیا ہے یہ سب کہا ہے تو آپ یہ بتائیے یہ پیسے کہاں سے کہاں گئے ہیں یہ سعودی عرب سے گئے ہیں پاکستان سے گئے ہیں انگلینڈ سے پیسے کمائے گئے ہیں اس وقت آپ کی عمر اگر سترہ اٹھارہ سولہ سال کی تھی تو اس وقت آپ کے پاس کہاں سے پیسے آئے ہیں تو یہ کیونکہ نیپ کا قانون کا اطلاق نائنٹین ایٹی فائیو سے ہے نائنٹین ایٹی اور یہ جو ایونٹ سارا ہے نائنٹیز کا ہے تو سارا نائنٹیز جو ہے وہ نیپ آرڈننس نائنٹین 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 سے کورڈ ہے نمبر ایک اسی طرح انکم ٹیکس آرڈننس ہے نائنٹین ٹو تھاؤزن ون کا اس انکم ٹیکس آرڈننس میں آن ایکسپلینڈ انکم کا سیکشن ہے سیکشن ایک سو گیارہ نائنٹ میں سیکشن ہے سیکشن نائن اور یہاں سیکشن ہے انکم ٹیکس میں سیکشن ایک سو گیارہ تو یہ تمام موجود ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کریں لیکن وہ نیک نیتی نہیں بہت بہت شکریہ جناب بیرسٹر ڈاکٹر فاروخ نصیم ہمارے ساتھیں کمر صاحب ریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے اب یہ فی الحال پنامہ کمیشن کے حوالے سے انتظار ہے چیف جسٹس صاحب پاکستان یکو مئی کو واپس آئیں گے اور اس کے بعد پھر اس سلسلے میں کارروائی کا آغاز ہوگا لیکن یہ معاملہ بہت الجھا ہوا ہے کیونکہ جو ٹی او آرز دیئے گئے ہیں ٹرمز آف ریفرنس بھیجے گئے ہیں چیف جسٹس صاحب کو اس پر شدید اعتراض ہے نہ صرف یہ کہ حضب اختلاف کی جماعتوں کو اعتراض ہے بلکہ قانونی ماہرین کو بھی اعتراض ہے حکومت لگتا ہے کہ اس سے مکمل طور پر آگا ہے اور وہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسی لئے آج اٹرنی جنرل آف پاکستان نے میٹنگ کیے ہے اہم میٹنگ سپریم کورڈ وارس اوسیشن کے سربراہ جناب علی زفر کے ساتھ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے صرف پر کے بعد موضوع دعا پس منظر میں یہ بہت اہم بات ہے سینٹ کے چیئرمن جناب رضا ربانی نے کہا ہے کہ قومی ادارہ ہونا چاہیے جو تمام قومی اداروں کا اعتصاب کر سکے اس سلسلے میں کسی بھی ادارے کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ از خود اپنا اعتصاب کرے اور اس سلسلے میں قومی ادارے کی تشکیل کی انہوں نے بات کی تھی ہمارے ہی پروگرام میں حکومت کی جانب سے جناب وزیر اطلاعات پرویز رشید نے اس کی تائیت کی تھی اور کہا کہ حکومت ضرور ایسے کسی بھی ادارے کی حمایت کرے گی لگتا یہ ہے کہ مختلف سطح پر سیاسی جماعتوں کے درمیان جمہوری سیاسی جماعتوں کے درمیان یہ فکر جنم لے رہی ہے کہ قومی ادارے کی ضرورت ہے اور اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ مقدس گائے نہیں ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز اہم ہے وہ یہ کہ بڑی سیاسی جماعتوں میں اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ نیب وہ ادارہ نہیں ہے جو کہ اعتصاب کر سکے گا قومی اعتصاب کا آزاد ادارہ نیب نہیں ہے پاکستان پیپل پارٹی پاکستان مسلم لیگ نوم کی قلیدی شخصیات ہیں ان میں اس حوالے سے کوئی نفاق نہیں ہے نیب کو اپنا کام زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے جیرمن نیب کے نوٹس میں یہ بات پہلے بھی لا چکا ہوں آئندہ اور بھی لا ہوں کس کونے میں دھکی ہوئی ہے یہ نیب اعتصاب کا ایک محصر نظام بنانا چاہیے ٹرانسپیرنٹ اعتصاب ہو اگرافٹی بورڈ ہو تمام اداروں کا ایک ہی جگہ پہ اعتصاب ہونا چاہیے میری نظر میں تو ایک کالا 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 تو کیا واقعی ایسا قومی ادارہ تشکیم دیا جا رہا ہے جس کی ایک بھرپور طریقے سے ترجمانی کی ہے سینٹ چیئرمن رزاربانی نے جناب پرویز رشید دیو اس کی تائید کی ہے کہہ جا رہا ہے کہ سلسلے میں بہت سنجیدہ ایفورٹس جاری ہیں اس کی مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹس سے تعلق رکھنے والے سینٹ رہنما اور سینٹر جناب سعید غری نے بہت بہت شکریہ سعید غری صاحب رزاربانی صاحب بہت ہی اہم شخصیت ہے بہت ہی کلیدہ کلیدی ان کی پوزیشن بھی ہے بہت ہی جہادیدہ سیاستدان ہے پیپلز پارٹس سے بڑے اہم ان کی یہ گفتگو جو ہے یہ محض ایک ان کا فکر ہے خیال ہے یا آپ کی معلومات کی مطابق اس پہ کوئی ٹھوس کام بھی ہو رہا ہے کہ قومی ادارہ ہو جو ہر قومی ادارے کی بشمول جو آج کل کی زبان میں مقدس گائے کہتے ہیں ان سب میں وہ اعتصاب کی سکت رکھتا ہو اس کو اختیار ہو کامان صاحب دیکھیں رزاربانی صاحب پیپلز پارٹی سے تعلق ان کا بہرحال ہے لیکن وہ ہمیشہ اپنی سوچ کا اظہار کرنے میں کوئی ڈھکے چپے کسی بھی خیال نہیں کرتے کسی کا چاہے وہ پارٹی کے اندر ہو یا پارٹی کے علاوہ ہو تو کھل کر اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں اور اس وقت تو یہ انہوں نے اپنے جو سوچ ہے اس کا اظہار کیا اور پہلے بھی وہ کر چکے ان سی بات کا اظہار ہو لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو تھوڑا نیپ کے قانون کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو یاد ہوگا پہلے یہ نواشرک صاحب نے ایک اعتصاب بیورو بنایا تو اس وقت بھی اس کا مقصد یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو کسی طرح سے وہ اس کو سزا دیں اور ان کی قیادت کو اس کا نشانہ بنائیں پھر وہی اعتصاب بیورو تھوڑا سا کنورٹ ہوا چینج ہوا جنرل پرویز مشرف صاحب نے یہ نیشنل ایکاؤنٹی بیورو کے نام سے اس کو بنایا اور اس وقت بھی جو مقصد تھا وہ آپ نے دیکھا کہ دوہزار دو کے انتخاب کے بعد اس نیب کو اپنے سیاسی ازائم کے لیے استعمال کیا گیا تو یہ جتنے قوانین اس وقت ہمارے ملک میں موجود ہیں ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس وقت سے کرپشن ختم کی جائے بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے سیاسی جو لیڈرشپ ہے اس کو یا تو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جائے یا تو ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے یا پھر ان کو اپنے مقاصل کے لیے جیسے چاہیں وہ اس کو استعمال کریں تو اگر کوئی قانون بنے گا ہی بدنیتی پر تو اس کے نتائج بھی کوئی بہتر نہیں نکلیں گے اور پچھلے کوئی بیس برس کا عرصہ ہو گیا ان قوانین کو تو ان کی افیکٹیونیس تو یہ ہے کہ ہر شخص ہی سمجھتا ہے کہ جو کرپشن ہے وہ زیادہ بڑی ہے بلکہ ہر شعبے میں بڑی ہے لیکن یہ فرمائے گا سینیٹر صاحب کہ ظاہر ہے کہ صرف نائب کے نام سے تو اعتراض نہیں ہے اس کے قانون کے حوالے سے یا اس کی حییت کے حوالے سے یا اس کے جو پاوز ہیں اس کے حوالے سے اعتراض ہے اس میں سمویا نہیں جا سکتا اس فکر کو جس کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں جس کی رضا ربانی صاحب کر رہے ہیں جس کی پرویز رشید صاحب وزیراعظم صاحب کر رہے ہیں اسی میں ان چیزوں کو سمو کہ یہی وہ قومی ادارہ بن سکتا ہے نہیں میرا لی خیال کہ اس طرح ہو پائے گا اس لیے کہ نائب کے قوانین میں تو خرابیاں ہیں اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے جو بات آپ نے کہی ہے اور یہ چارٹر اور ڈیمکریسی کے اندر اس کا تذکرہ بھی ہے لیکن اگر اس کو بہتر بھی کر دیں تو اس کی جو رینج ہے وہ نہ جوڈیشری تت جائے گی اور نہ ہی پاک فوشتے جائے گی تو ان اداروں کے لیے جو اپنا ایک میکنزم ہے اعتصاب کا یہ سپریم جوڈیشل کانسل ججز کے لیے لیکن آپ مجھے بتا دیجے کہ آج تک انہوں نے کسی ایک جج کے خلاف کوئی کاروائی کی ہو کہ ایسا بھی نہیں کہ ججوں کے اندر کرپشن نہیں ہے ایسا بھی نہیں کہ ججز کے علاوہ جوڈیشری کے جو اور شعبیں ہیں اس کے اندر کرپشن نہیں ہے اور جہاں تک فوج کی بات ہے تو یہ کچھ چیزیں تو آپ کے سامنے آئیں ہیں لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کرپشن نہیں ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارا اپنا ایک میکنزم ہے تو جب پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ ہر پاکستانی برابر ہے اس کے مساوی حقوق ہیں اس کی مساوی ذمہ داریاں ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میں کوئی جرم کروں تو اس کی سزا میرے لیے کچھ اور ہو اس کی تحقیقات کرنے لیے ادارہ کوئی اور ہو اور اگر میرے جیسے ہی کوئی پاکستانی فوج کے اندر ہو یا عدلیہ کے اندر ہو تو اس کے لیے کوئی اور طریقے کار ہو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس پورے ملک میں جس نہج پہ کرپشن کے خلاف ایک آواز بڑھ رہی ہے تو یہ بہت ضروری ہے بہت اہمیت ہے اس بات کی کہ تمام لوگوں کا چاہے وہ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو اعتصاب کرنے کا عمل جو ہے ایک ہی جیسا ہو تو اس گفتگو کو ٹھوس رنگ دینے کے لیے چاہے رضا ربانی صاحب کر رہے ہوں چاہے آپ کر رہے ہوں جیسے دوسرے آپ کے لوگ پارلمنٹ میں ہیں وہ کر رہے ہیں یہ کب تک گفتگو برائے گفتگو رہے گی اس کے لیے کوئی پھوس سوچ ہے میرا خیال ہے کہ اس پہ کئی نے کئی سے کوئی بات آئے گی ضرور لیکن یہ اتنی جلدی ہوگا نہیں اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور تمام لوگ کھل کر اس پہ بات کریں اور خاص طور پر وہ ادارے جو اس وقت اس سسٹم سے باہر ہیں چونکہ جب تک وہ نہیں چاہیں گے کہ ہم بھی کھل کر ان تمام قوانین کا سامنا کریں تب تک جیزیں ممکن نہیں ہوگی یقینی طور پر ریزسٹنس آئے گی اور مسائل ہوں گے لیکن بہرحال قوم کے سامنے ساری باتیں آنی چاہیے ہم بھی اپنی جو گریبانے وہ کھول کر رکھیں باقی لوگ بھی سامنا کر رکھیں بہت بہت شکریہ جناب سینیٹر سعید غری ہمارے ساتھ تھے پلا مالیکس کے حوالے سے جو کمیشن منائے گیا ہے اس پر شدید اعتراض ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت اعتراض ہے پاکستان طریق انصاف کو اعتراض ہے پاکستان کی حضم اختلاف کی تمام سیاسی جماعتوں کی اختلاف ہے جو پروفیشنل آگنیزیشنز ہیں ان کو بھی اختلاف ہے حکومت اس معاملے میں اس کو احساس ہے کہ اس کی بات اس کی دال گلے گی نہیں اس لیے ان ٹیو آرز پر شاید تبدیلی کرنی پڑے اسے اس سلسلے میں آج ایک اور پیش رفت ہوئی ہے اٹرانی جنرل پاکستان اشتر اعصاف نے ملاقات کی ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن سے اس کے عہدداروں سے اور اس میں اس حوالے سے گفتگو بھی ہوئی ہے شاید حکومت نے اپنی کوئی رائے دی ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن پاکستان کے سیکرٹری جنرل جناب سپریم کورٹ بار اسوسییشن سیکرٹری جنرل جناب منظور برٹ ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ بار اسوسییشن صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا یہ فرمائیے گا کہ آج اٹرانی جنرل تشریف لائے تھے آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے آپ کا اپنا ایک پوائنٹ او ویو ہے خاص طور پر آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل ٹاسک فورس بننی چاہیے کل پیپلز پارٹی کا بہت بھی آپ سے ملا تھا جناب اتزاز ایسر دوسرے لوگ آئے تھے آج کیا کوئی اہم بات ہے جو اشتر او صاحب صاحب سے ہوئی ہے کوئی پیغام لے کر آئے تھے یا کوئی آپ لوگوں کی وہ مدد چاہ رہے ہیں سب سے پہلے کامران خان صاحب آپ کا شکریہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرم اضافت دی جیسے آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے قوم کے جو ایک تقاضہ ہے کہ کرپشن کے خلاف جو ہے وہ اکراف بی بورڈ رہا ہے وہ اکاؤنٹی بیلٹی ہونی چاہیے اور اس کیلئے ہم نے ٹی و آرز بھی دیئے تو سپریم کورٹ بار اسوسی چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان کے وقلہ کا نمائندہ فورم ہے تو اس پر تمام پارٹیز نے حکومتی اور جو آپوزیشن نے بھی رابطے کیے تو اسی سلکھوں میں جب خرشی شاہ صاحب اور اتزاز صاحب کال آئے تھے تو آج اٹرنی جنرل صاحب کو ویسے ہم نے دعوت دیتی ہے از ای ریسیپشن بکارز انہوں نے ابھی آفیس کو جوائن کیا کچھ حصے لے لیکن وہی ایک پوائنٹ بن گیا کہ وہ آئے تشریف لائے تو انہوں نے آگے بیورڈ ری میڈیا یہ مانا کہ جو ٹی و آرز سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے ایڈاپٹ کیے ہیں آپو یاد ہوگا کہ پہلے گورمنٹ کا یہ موقف تھا کہ ہم ریٹائر ججز کو لگانا چاہتے ہیں لیکن جب سے ہمارے ٹی و آرز آئے تو اس کے بعد جو پرائن منسٹر صاحب نے لیٹر لکھا ہے وہ بھی انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو لکھا ہے کہ وہ ایک جو ہے کمیشن مقرر کریں جو کہ ہمارے ٹی و آرز کا حصہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان کو ایک آرڈر لیکن بڑھ صاحب آج آپ کو کوئی اشارہ مل رہا ہے کہ حکومت اس میں اپنے ٹی و آرز میں جو آپ لوگوں کی سوچ ہے جو آپ کی تجاویز ہیں جو حضب اختلاف کی جو تفکرات ہیں اس کو وہ آپ کو ریلائزیشن لگ رہی ہے ایٹرونی جنرل صاحب سے کہ وہ اس کو ایکومیڈیٹ کرنے کے کوئی موڈ میں ہیں ان کے ذہن میں کوئی بات ہے جی جی انہوں نے بڑے واشغاف الفاظ میں یہ کہا کہ یہ سپریم کورٹ بارسوسیشن نے جو ہمیں کر کے دیا ہے اس میں سے ہم بڑھ پور فائدہ اٹھائیں گے اور یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پہلے تو گورنمنٹ کا یہ موقع تھا کہ ریٹائر ٹیلیز کا کمیشن بنائیں تو یہ ہمارے ٹی و آرزانے کے بعد انہوں نے چیف جسٹس والا لاستہ ڈاب کیا کیونکہ ہم نے اپنے ٹی و آرز میں کہا تھا کہ چیف جسٹس کو آتھورائز کریں وہ آگے ٹاسک پورس بنائیں تو یہاں ہم نے ثلی ٹیٹ کیا کہ جو یو این کنونشن ہے اس کے تحت جتنے بھی کنونشن کو سیکنیٹری کنٹریز ہیں سب پہ یہ لاغو ہے تو لہٰذا آپ انٹرنیشن سٹینڈرڈ کا بنائیں انہوں نے میڈیا کے سامنے اس بات کے اظہار کیا کہ ہم امپاور کریں گے جو بھی چیف جسٹس اگر بناتے ہیں کمیشن تو اس کو ہم امپاور کریں گے تو فارن جورسدکشن میں بھی جا کے انویسٹیگر کر سکے گا بہت بہت شکریہ جناب ازر مسئل بہت ہمارے ساتھ موجود تھے آج اٹرنی جنرل پاکستان سپریم کورٹ بارسوسیشن سے گفتگو کر رہے تھے اور حکومت کی خواہش نظر آتی ہے یا ایک سوچ ضرور حکومت کے اندر موجود ہے کہ ٹی او آرز کے معاملے میں اکومنڈیٹ کرنا ہوگا ان ویوز کو جو کہ اپوزیشن کی جماعت اونے جانب سے آ رہے ہیں یا قانونی ماہرین کی جانب سے یا اتنی اہم مقلہ کی تنظیموں کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں کمرشب ریگ اور اس کے بعد ذکر ہوگا خوج نے اپنے ادارے میں کرپشن انصداد کرپشن کی بھرپور کارروائی کی جنرل راہیل شریف نے جو ایکشن لیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی تاریخ میں اس حوالے سے جو اطلاعات ہیں وہ بہرحال ابھی تک میڈیا اطلاعات ہیں مستند اطلاعات اس سلسلے میں مضبط مستند اور مربوط اطلاعات فوج کی جانب سے اب تک سامنے نہیں آئی ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت کے بعد پاکستان میں اصداد رشوت ستانی کی جو بڑی کارروائییں ہوئی ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی کارروائی اور یقینی طور پر پاکستانی فوج میں اصداد کرپشن کی سب سے بڑے کارروائی اب سے ایک ہفتے پہلے پورے ایک ہفتے قبل ہوئی تھی جب چیف و فاروی ستاب جنرل راہیل شریف نے پاکستانی فوج کے دو لیفٹنڈ جنرل معافی جگہ ایک لیفٹنڈ جنرل ایک میجر جنرل تین بگڑیز اور ایک کرنل کو کرپشن پر ثابت کرپشن کے الزامات پر ملازمت سے برخواست کیا تھا ان کے خلاف بھرپور کا روائی کا حکم دیا تھا یہ بہت بڑا ایکشن تھا پورے ملک میں اس کی گونج سنائی دی اور اس کی گونج اس حوالے سے بھی سنائی دی کہ جس محول میں یہ اطلاعات آئی تھی وہ محول تھا جب پورا پاکستان کرپشن کے حوالے سے بیداری کا اظہار کر رہا ہے پنامہ لیکس کے حوالے سے پاکستانیوں کے وہم اور ان کی تفکرات میں اضافہ ہوا اسی دوران دل راہیل شریف کا یہ ایکشن جس سے دو روز قبل انہوں نے کہا تھا کہ پورے پاکستان میں کرپشن کے خلاف اکروس دا بورٹ کا روائی ہونی چاہیے اور اس کے بعد اس ایکشن کے ذریعے یہ بات ثابت ہوئی کہ پاک فوج اس سلسلے میں صرف میڈیا اور سوشل میڈیا کے جنید ذرائع میں اس کے ذریعے سے سامنے آئیں اس سلسلے میں فوج کی جانب سے اور آئیس پی آر کی جانب سے یعنی کہ اس کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے کوئی مستند اطلاع اب تک سامنے نہیں آئی ہے یہ تمام اطلاع جو ہیں وہ میڈیا کے ذریعے ہی ہیں اس سلسلے میں باقاعدہ مربوط آفیشل سٹیٹمنٹ کوئی جاری نہیں ہوا ہے اور جس کی وجہ سے ارتدائی قبروں میں برطرف فوجی افسران کی متضاد تعداد آتی رہی شروع میں گیارہ آئی پھر اس کے بعد چھے آئی کہیں پہ تیرہ آئی مگر اس سلسلے میں کوئی واضح بیان جاری نہیں کیا گیا افسروں کے ناموں کا عہدوں کی تعداد پر بھی میڈیا میں خود ہی گفتگو ہوتی رہی اور کچھ ایسے نام بھی آگئے جو کے بعد میں خود ہی چینلز نے ان کی تدید کر دی دو لیفٹر جنرل کے نام اس طرح سے سامنے آئے پھر ان کی تدید کر دی گئی لیکن اس کے باوجود آئیس پی آر کے ترجوان لیفٹر جنرل آسیم سلیم باجبا کی جانب سے نہ کوئی بیان سامنے آیا نہ ہی کوئی مستند ٹویٹ سامنے آئی اور مستند جب معلومات سامنے نہیں آئی تو پھر اس حوالے سے مختلف سوالات بار بار پوچھے جاتے رہے کیونکہ جو بھی بات میڈیا کے ذریعے سامنے آئی وہ آدھی تھی یا آدھا سشتہ یا آدھی معلومات تھی یا کچھ معلومات تھی پوری معلومات نہیں تھی اس لیے کئی سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات نہیں ملے اور جس کی وجہ سے یہ بہت کلیلی کارروائی بہت ہی احسن کارروائی کی معلومات دستیاب نہیں ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی مستند کوئی بھی معلومات جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے سوالات بے پناہ سامنے آ رہے ہیں یہ بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ ان تمام فوجی افسران کو برطرف کیا گیا ہے ہٹایا گیا ہے جبری ریٹائر کیا گیا ہے یا ان کا کوٹ مارشل ہوا ہے اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ سوال بہت اہم سوال ہے جو باقی ہے ان قبروں میں کتنی صداقت ہے کہ برطرف افسران میں سے کئی پہلے ہی ملازمت سے نکالے جا چکے ہیں کیا ایسا ہوا ہے کہ کچھ پہلے سے ملازموں کو کچھ افسران کو ملازمت سے نکالا گیا ہے یہ بھی سوال ہے کہ ملازمت سے برخواست کی جانے والے آفیسز کا انفرادی یا استعمائی جرم کیا تھا کہ ایکزیکلی کس نے کیا جرم کیا تھا یہ بھی نہیں ابھی طرح سے پوری طرح سے پتا ہے کہ ان کو کن مراحل سے گزار کر کس طریقے کار کے تحت سزا دی گئی ہے وہ اسپیسیفک انفرمیشن ابھی ایویلیبل نہیں ہے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ جو آفیسز جن کے خلاف انٹی کرپشن کی کارروائی ہوئی ہے انہوں نے کتنا نقصان پہنچایا تھا خزانے کو کس ادارے کے ذریعے نقصان پہنچایا تھا کیا انہوں نے اسپیسیفک ایکشن ایسا کیا تھا کرپشن کا جس کی وجہ سے ان کو اسزا دی گئی اس کی تفتیش کہاں ہوئی ہے اور اس دوران کیا انکشافات ہوئے اس کی کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ بھی ابھی تک شیئر نہیں ہوئی ہے یہ بھی نہیں ابھی تک پتا ہے کہ ان میں سے جو ایکس آفیسز ہیں آپ جو ایکس ہو گئے ہیں ان کو عزازات ان کے رینگز پلوٹس پینشن تبی سہولتیں کس کس کو ملیں گی کس کو نہیں ملیں گی یہ ابھی سزا کی نویت اور اس کی ایکسٹنٹ ابھی تک نہیں پتا چل رہا اور یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ سلسلے میں باقاعدہ مستند اور ایک آرگنائز انفرمیشن جو ہے وہ کیوں ابھی تک شیئر نہیں کی جارہی ہے اور سلسلے میں کوئی آفیشل سٹیٹڈ پوزیشن کیوں سامنے نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ تاریخی کارروائی کی پوری معلومات اور اس کی سپیسیفک جو معلومات ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی ہے بلکہ اس کی جگہ سوالات سامنے آ رہے ہیں اس صورتحال میں بات کرتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے برگڑیڈ ریٹائرڈ سیمسن سائمن شرف نے جو کہ دیفنس فیرز کے ایکسپرٹ بھی ہیں اور اینلس بھی بہت شکریہ برگڑیڈ صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ بہت بڑی کارروائی ہے اس کی کوئی اس سے پہلے کوئی پریسیڈنس نہیں ملتی اینٹی کرپشن کی اتنی بڑی کارروائی ہونی اور ظاہر ہے کہ جنرل راہیل شریف کو اس کا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے لیکن اس سلسلے میں ابھی تک کوئی آثنٹک انفرمیشن جو ہے وہ آفیشلی آرمی کی جانب سے شیئر نہیں کی جا رہی ہے آئیس پی آر اس سلسلے میں کوئی آثنٹک انفرمیشن جو کہ اس کے ذریعے سے آئے اس لئے تمام چیزیں میڈیا سٹوریز ہیں اس پہ سپیکولیشن بھی ہے اس پہ شاید پتہ نہیں صحیح باتیں بھی ہیں اس حوالے سے مختلف آپ نے دیکھا کہ سوالات بھی اٹھائے گئے اس پہ تفسریں بھی ہوئے ہیں آخر آپ کے خیال میں کیوں اسپیسیفک انفرمیشن باقاعدہ اس سلسلے میں کیوں نہیں شیئر کی گئی ہے اسلام علیکم کامران چاہب سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ انفرمیشن نہیں ہے پاکستان کی مسئلہ فواج میں اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں اگر آپ کے یاد ہو تو زیادہ دیر پہلے کی بات نہیں ہے کہ ایک میجر جنرل سے اس کا عوضہ بھی لے لیا گیا اس کو ڈی سٹرائٹ کیا گیا اور اس کو سزا دی گئی تمام بینیفٹس لے لئے گئے ایک لیفٹین جنرل تھے جن کو وارننگز اور ریپریمانڈز وغیرہ دیئے گئے اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں جس میں جنرل آفسرز انوالو تھے اور ان کو سزای دی گئی ہیں اور شاید آپ کو حیرانگی ہو یعنی جو میرا اپنا ذاتی تجربہ تھا پاکستان کی مسئلہ فواج میں تینتیس برس کا اس میں مجھے دو واقعات پتہ ہیں معلوم ہے جہاں پر آفسرز کو پھانسی کی سزا بھی دی گئی یہ اور بات ہے کہ جو ملٹری کا کلچر ہے اور جو ایک ڈیزائربل کلچر ہے کیونکہ مسئلہ فواج کا ایک خاص نفسیات ہوتی ہے اور اس کا بہت احتمام کیا جاتا ہے کہ جوانوں کے اور سپاہیوں کے افسروں کے مرائل پر اثر نہ پڑے تو یہ خبریں یہ اداروں کے اندر ہی رہ جاتی ہیں اور اداروں میں جب اندر رہتی ہیں تو دوسروں کے لیے ایک سبق ہوتا ہے لیسن ہوتا ہے اور باہر اس لیے نہیں نکلتی تاکہ ادارے کا وقع مجروع نہ ہو کہ یہ مسئلہ فواج ایسا ادار ہے جو آپ کی جان اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ تو ہم ان خبروں کی بات کر رہے ہیں جو کہ میڈیا پہ آ رہی ہیں تو اس کو ایک سٹرکچر طریقے سے جیسے کہ ہر چھوٹی بڑی خبر جو ہے وہ شیئر کری جاتی ہے آئیس پی آر کی جانب سے تو یہ تو تمام خبریں آئی ہیں نا اب اس کو اسٹرکچر طریقے سے اس وقت یا بعد میں یا بھی کبھی تو دینا چاہیے نا تاکہ اس سلسلے میں کوئی سوال یا کوئی ریومر یا کوئی اس سلسلے میں کوئی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو کچھ اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے تو اس کو کرنے کے لیے چاہے کتنا بھی کمپوسٹ ایک سٹیٹمنٹ ہو اس کی تو بہرحال ضرورت ہے نا کیونکہ اتنی بڑی کارروائی ہے یہ ایک ایمپریشن جو ایک جا رہا ہے نا کہ ایکسکلوسیوزم کا کہ ایکسکلوسیوزم کسم کا ایٹمسفیر ہوتا ہے ایکچلی اس قسم کی سزاؤں میں ایسے نہیں ہوتا کیونکہ یہ تمام ایکشن جو ہے منسٹری آف ڈیفنس میں بھی بھیجے جاتے ہیں اور منسٹری آف ڈیفنس جو ہوتی ہے وہ ڈیفنس منسٹر اور پرائم منسٹر کے تابعے ہوتی ہے تو یہ انفرمیشن جو ہے جو خلقے نیڈ ٹو نو بیسرز پہ ہیں ان سب کو یہ انفرمیشن جو ہے بروقت مل جاتی ہے بلکہ کارروائی کی بھی کئی کیسز میں ان کو بروقت تمام رپورٹس اور پراؤگرس ملتی رہتی ہے تو ایسی بات نہیں ہے یہ انفرمیشن جو ہے منسٹری آف ڈیفنس میں بھی ہوگی اور کیابنٹ میں بھی ہوگی کہ ان آفسرز کے ساتھ کیا 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 گیا ہے لیکن بلکہ صاحب پبلک کے ساتھ کیوں نہیں شیئر کی گئی ہے کیونکہ دیکھیں نا میڈیا کو تو دی گئی نا اور اب اس میں آثنٹیک آثنٹیسٹی نہیں ہے اتنی کرٹیکل ایکشن ہے اتنا ہسٹورک ایکشن ہے اس کے اتنے کامپننٹس ہیں تو اس کی اگر ایک آثنٹیک ویلڈ انفرمیشن ویلڈ سٹیٹمنٹ سامنے آئے تو یہ چیزیں ایک جگہ پہ پیک ہو جائے اور ایک سٹیٹنڈ ویو آ جائے جس کو کیا آپ سمجھے کہ یہ آفیشل ویو ہے کامران صاحب پچھلے بیس برس میں جو میڈیا کے جو میڈیا کا ایکسپوجر ہوا ہے اس کی وجہ سے جو انٹرنیٹ ہے ہر کمرے میں ہر جگہ پر گھس گیا آپ کے موبائل پون میں آگیا لوگوں میں ایویرنس بہت زیادہ آگی ہے اس کی وجہ سے اس قسم کی جو انفرمیشن ہیں یا رومرز ہیں سنچنی والی باتیں جو ہم بہت تیزی کے ساتھ پھیل جاتی ہیں ہمیں اس چیز کو بھی کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ آپ یہ میڈیا کا سوشل میڈیا کا دور ہے اور کوئی بھی چیز چھپ کے نہیں رہ سکتی لیکن یہ کہنے کے باوجود ملٹری سوشیالوجی میں دو بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں ایک کارپریٹیزم اور ایک اکسکلوسیوٹی میں اس کو اس طرح بیان کروں کہ بہت ینگ ایج میں سپاہیوں کو رفسروں کو لیا جاتا ہے سولہ سترہ اٹھانہ سال کی اوبر میں اور ان کو ایک خاص کلچر میں گروم کیا جاتا ہے باقی جگہوں سے چھونیوں میں ان کو رکھا جاتا ہے بیرکوں میں باقی جگہوں سے ان کو انسولیٹ کیا جاتا ہے کلچر پروان چڑھتا ہے اس کلچر میں ایک افضائش ہوتی ہے میرا بجانی ایک جو خواہش تھی کہ آپ سے پتا چلے کہ یہ شیئر کیوں نہیں ہوئی ہے انفرمیشن ساری بات شیئر ہوتی ہے اتنا ہسٹورک ایکشن ہے اس کی آثنٹک انفرمیشن تاکہ ہم سمجھ لے کہ یہ کیا ہوتی ہے یہ کبھی شیئر ہوں گی کیونکہ اگر یہ اوپرلی یہ جیسے ہائی کورٹ یا سیشن جاج کی پروسیڈنگ شیئر ہوتی ہیں اگر اس طریقے سے یہ شیئر ہوں تو جو فوج کا ادارہ ہے مسئلہ آفواج کا ادارہ کہیں بھی دنیا میں ہو ان کا جو کارپوریٹرزم ہے اس پہ بہت زیادہ ذکھ ہوتی ہے چلے ٹھیک ہے میں سمجھ لیا تینکیو سو مچ برگریز سیمن سیمن ہمارے ساتھ تھے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل تک کیلئی کامران خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر